زیبا بیگم کا فلمی سپر بی محمد علی ہی کے ساتھ فلم چراغ جلتا رہا سے شروع ہوا تھا زیبا اپنی قابل رشت شخصیت اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے بہت جل فلم رسٹری کی معروب ترین ہیروین بنتی چلی گئی وید مراد اس زمانے میں بطور پروڈیوسر ایک فلم بنا رہے تھے جس میں زیبا کے ساتھ درپن ہیرو تھے اس زمانے میں درپن فلمی دنیا کے معروب ترین ہیرو ہوا کرتے تھے انہوں نے وید مراد کو مذکورہ فلم کے لیے وقت دینے کے معاملے میں بڑا تنگ کیا تب زیبا نے وید مراد کو ایک بہترین مشور دیا کہ وہ اپنی فلموں میں ہیرو خود آئے کیونکہ بقول زیبا کہ وید مراد میں ہیرو والی تمام خوبیہ موجود تھی وید مراد اس سے قبل فلم اولاد میں کام کر چکے تھے تاہم ان کا اداکاری جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا مگر انہوں نے زیبا کے اس مشورے پر عمل کرتی ہوئے فلم ہیرہ اور پتر بنانے کا اعلان کیا جس میں زیبا کے ہمراہ ہیرو کے طور پر خود وید مراد نے کام کیا اس فلم نے زبردست بزنس کے اور یو فلم انڈرسٹری کو ایک نیا ہیرو وید مراد مل گیا جس نے آگے چل کر فلم انڈرسٹری میں بڑی شہرت اور مقبولیت حاصل کی گویا یہ تمام کریڈرز زیبا کو جائے گا کہ انہوں نے وید مراد کو فلموں میں آنے کا بہترین مشورہ دے کر فلم دنیا میں ایک لا جواب ہیرو کا اضافہ کیا زیبا اور وید مراد کی جوڑی خوب مقبولی ہوئی اور ارمان کنیز جاگوٹا انسان انسانیت وغیرہ جیسی شہکار فلمیں تخلیق ہوئی اس دوران زیبا نے محمد علی کے ساتھ بھی فلموں میں کام جاری رکھا زیبا کی وید مراد اور محمد علی کے ساتھ خوب جوڑی چلی اور دونوں ہی کے ساتھ زیبا کی کامیاب فلمیں سامنے آئی ایک فلم جان پہچان پاکستان میں بنی جس میں محمد علی کے ساتھ ایرانی اداکارہ شہپارہ کو ہیروین لیا گیا اس فلم کی تیاری کے دوران محمد علی شہپارہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے مگر شہپارہ کی فلم کی تکمیل کے بعد واپس اپنے وطن چلی گئی اور محمد علی اس کی یاد میں یہاں پریشان رہنے لگے ایسے میں محمد علی کے لئے زیبا سہارہ بن کر آئی اور ان کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارہ دیتے ہوئے باہمی تعلق اتنا بڑا کہ ان سے شادی کر لی یاد رہے کہ زیبا اداکار صدیر سے شادی کر کے ایک تلخ تجربے سے گزری تھی اور ادھر محمد علی شہپارہ کے عشق کی وجہ سے پریشان تھے لہٰذا فلم تم ملے پیار ملے کی تیاری کے دوران محمد علی اور زیبا نے ایک ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے شادی کر لی ان دونوں کی شادی پر پوری فلم انڈرسٹری بہت زیادہ خوش دکائی دی اور محمد علی جو شہپارہ کی جدائی سے دل شکست آتے پیر سے خوش و خرم دکائی دینے لگے ادھر زیبا جو صدیر کے روئی ایسے دلبرداشت آتی محمد علی کے ساتھ زندگی کا سپر شروع کر کے بہت زیادہ خوش دکائی دینے لگی محمد علی بہت خوش اخلاق رحم دل اور خدا ترس طبیعت کے مالک تھے لہذا زیبا بیگم کو نہ صرف گر سنبھلنا پڑتا تھا بلکہ اپنے شوہر محمد علی پر بھی برپور نظر رگنی پڑتی تھی کیونکہ وہ سخاوت کے چکر میں بعض مرتبہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا کرتے تھے زیبا نے محمد علی سے شادی کے بعد بھی اپنا فلمی سفر جاری رکھا البتہ یہ ضرور فرق آیا کہ شادی کے بعد وہ صرف محمد علی کی ہی ہیروین بن کر فلمیں کرنے لگی کسی اور ہیرو کے ساتھ وہ فلموں میں دکھائی نہ دی دونوں نے بہت سے کامیاب فلموں میں لازوال پرپامنس کے ذریعے ثابت کر دکھائے کہ وہ پاکستان فلملسٹی کی لازوال اور لاجواب جوڑی ہے انسان اور آدمی، انصاف اور قانون، دشمن، آرزو اور نجانے کتنی کامیاب فلموں نے علی زیب کو شہرت اور مقبولیت کی بلندیو پر پہنچا دیا اس دوران زیبا کو ادمرات کے ساتھ کام نہ کرنے کا بالکل بھی نقصان نہ ہوا کیونکہ وہ محمد علی کے ساتھ بہت کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئی تھی پھر کافی عرصے گزر گیا تو ایک فلم دامن اور چنگاری میں زیبا کو ندیم کے ساتھ پہلی مرتبہ ہیروین کے طور پر کاسٹ کیا گیا اس فلم میں اگرچہ محمد علی بیتے مگر ہیروین انہیں ندیم کی بنائے گیا بہرحال شائکین نے اس تبدیلی کو پسند کیا اور اس فلم نے سینماو پر بہت اچھا ریسپانس حاصل کیا مگر پتا نہیں کیوں اس کے بعد زیبا کو ندیم کی ہیروین نہیں بنائے گیا فلم دشمن میں اگرچہ ادمرات بیتے مگر زیبا محمد علی ہی کی ہیروین بنی پھر محمد علی و عید مراد اور ندیم کو فلم جب جب پول کیلے پول میرے گلشن کا شما میں بھی یک جا کیا گیا مگر زیبا ان تینوں فلموں میں محمد علی ہی کی ہیروین بنی رہی بہرحال تمام ہی فنکاروں نے ان فلموں کے شاندار کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ایک فلم محبت زندگی ہے میں بھی زیبا محمد علی و عید مراد شامل تھے مگر زیبا کو محمد علی کے ساتھ ہی ہیروین کا کردار دیا گیا اس فلم کو اس حوالے سے ضرور یاد کیا جاتا ہے کہ اس فلم میں زیبا نے عام طور پر روایتی ہیروین کے برعکس قدر مختلف ایکشن سے برپور کردار ادا کیا تھا جو زیبا کے حوالے سے کافی خوشگوار تبدیلی کا احساس لیے ہوئے تھا زیبا دیگر ہیروین کی طرح ڈانس اور اچل کوت کرنے کے قابل نہ تھی انہوں نے بڑے گریس پول انداز میں فلموں کی ہیروین کے کردار ادا کیا یہی وجہ ہے کہ پوری فلم انڈسٹری ان کی بہت عزت کیا کرتی تھی اور وہ ہرے کی بابی کہلاتی تھی انہوں نے جتنا عرصے بھی فلم انڈسٹری میں گزارا لوگوں نے ہمیشہ انہیں عزت اور احترام سے نوازا فلم انڈسٹری کی صورتحال تو محمد علی کی زندگی میں ہی برے حالات سے گزر رہی تھی اور دونوں میاں بیوی نے اس لئے فلم انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کر دی تھی کہ وہاں پڑے لکے اور محذب لوگ نہیں تھے سب پیسہ کماتے اور آیاشیہ کرنے کی غرض سے آ رہے تھے لہٰذا انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ فلم انڈسٹری میں جو عزت اور احترام حاصل کیا ہے اسے سنبھال کر گرہی پر رہنا زیادہ مناسب ہے اس دوران محمد علی بیمار ہوگا اور ایک دن وہ اپنی جیون ساتھی زیبہ کو اکیلہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے بھی گئے اب زیبہ تنہا ہی محمد علی کی فلاحی کاموں کی دیکھ بال کر رہی اور بہت کم کسی فلمی تقریب میں نظر آتی ہے بلا شبہ علی زیب کی جوڑی پاکستان فلم انڈسٹری کی ناقابل فراموش جوڑی ہے فلم انڈسٹری کی ترقی اور بہتری کے لیے اس جوڑی نے بہت کچھ کیا فلموں میں کام بھی کیا فلمیں پروڈیوز بھی کی اور پوری فلم انڈسٹری میں خود کو سبیحہ سنتوش نیار سلطانہ درپن کے ساتھ ساتھ بڑی پرکشش اور بائزت جوڑی ثابت کیا آج اگرچہ یہ دونوں فلمی دنیا میں نہیں ہے مگر ان کی یادے اور شہکار فلمیں ہمیشہ انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں ایک حیرت انگیز حقیقت یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پروڈیوسر ڈائریکٹرز نے محمد علی وید مراد اور ندیم کو تو کئی فلموں میں یقجا کر دیا مگر آج تک انہوں نے زیبہ کے ساتھ شبنم یا شبیم آرہ کوئی کٹا نہیں کیا پتہ نہیں بجٹ کا مسئلہ تھا یا پھر کوئی اور بات مگر آج تک کوئی ایسی فلم سامنے نہیں آئی جس میں زیبہ شبنم کے ساتھ یا شمیم آرہ کے ساتھ دکائی دی ہو اگر یہ خیال بھی کسی کے دل میں آ جاتا اور محمد علی وید مراد اور ندیم کے ایک ساتھ فلم میں دیکھنے والے زیبہ شبنم اور شمیم آرہ کو بھی ایک ساتھ دیکھ کر لطپندوز ہوتے زیبہ فلم رسنی میں نہیں دوستو پاکستانی فلمی سانت میں محمد علی اور زیبہ نے فلمی سانت کی مشہور اور ہر دلعزیز جوڑی کا احزاز حاصل کیا کافی عرصے تک دونوں نے فلمی سپر بھی ایک ساتھ تیکی اور زندگی کے سپر میں بھی ایک دوسری کے بہترین ساتھی ثابت ہوئے دونوں کی جوڑی نہ صرف فلم میں دیکھنے والوں کو پسند تھی بلکہ فلم رسنی کے لوگ بھی انہیں بیہ اور بابی کے نام سے پکارا کرتے تھے پھر اچانک ہی یہ جوڑی یوں ٹوٹ گئی کہ محمد علی بیمار ہونے کے بعد اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے اب زیبہ بیگم تنہا رہ گئی ہے محمد علی کے مشن کو چلانے کے لیے